تو وہ زبانہ تھا جب ہندوسترام نے سب سے زیادہ ہرتالے ہمارچل میں ہوتا تھا ہرتالوں کا پردیش شملا شہر میں سب سے زیادہ کرمجاری شملا کے تھے اور سب کے اپنے باگیچے تھے سیب کے جب سیب کے باگیچے میں چھڑکاؤ کرنا ہوتا تھا تو وہ ہرتال کر دیتے تھے آپ کے کارکال میں ایک اور چرچت ہے نو ورک نو پے والا بھی کافی وہ رہا آتما نربھر ہمارچل بنے اس ٹائن پہ آپ کی تھوٹ تھی بٹ لوگ آپ کے ساتھ تعمیل نہیں کھائے بہت سارے اور چیزیں شاید دوسری طرف گئی اور ستہ بھی ہے آپ کو اس ٹائنک ہونے پڑی بٹ آپ کلیر تھے آپ کو پتا تھا آپ کو کلیریٹی تھی کہ یہ چیز سہی ہے یہ چیز غلط ہے دیکھیں ایسا ہے نا کہ جیون میں ایک بار جب نرنے میں نے کر لیا تھا کہ میں ایسے جیون گا اور ایشور نے مجھے حمد دی کہ مجھے ویسا جیون جینے کی شکتی مل جاتی تھی ہوا یہ کہ میں نے ایک نرنے کیا کہ بجلی اتبادن میں پرائی بیس سکٹر کو لانا ہے تو کیونکہ مجھے لگا کہ یہاں اتنا پانی ہے ہمارے پر پیسہ نہیں ہے میں مرادی ڈیسائی کے پاس گیا میں نے کہا یہ اتنا پانی ہے بجلی کی ہوتا ہے پیسہ ہمارے پاس بنی ہے تو میں نے ڈیسائی جی کو کہا میں نے کہا پیسہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے آپ کے پاس بھی نہیں ہے کیوں نہ پرائی بیس سکٹر کو بلایا جائے وہ زمانہ سماج بات کا تھا ڈیسائی جی کہا نے نے پرائی بیس سکٹر کی بات نہیں ہو سکتا کچھ دن کے بعد میں ہمارے پاس میں آیا مجھے پتا لگا کہ بندی میں تین فیکٹرییں ہیں بندھوک بنانے کی پیسی لوگ چلاتے ہیں بندی میں بندھوک بنانے کی فیکٹری بہت پار ہے میں دن لگیا تھا میں چلاتا گیا مہار راڑیر سائیو میں کہا مہراج بھائی میرے چھوٹے سے پردیش میں اگر پرائیویٹ سیکٹر پندوق بنا سکتا ہے تو بجری کیوں نہیں بنا سکتا ہے ارہ نیے 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 میری بات سنے تو یہ ستتر کی بات ہے جب میں نبے میں دوارہ مکھ بنتی بنا تو سب سے پہلا ریزولیشن ہماری کیمنٹ کا پرائیویٹ سیکٹر پندوق بنا سکتا ہے تو پورے بھارت میں شور مچا ہے اچھا پرائیویٹ سیکٹر تو پھر مجھے کہا کہ بھائی سینٹر لیلیک سیٹھی ایکٹ کے مطابق کہا پانچ مگاوار سے بڑی ہو جانا دے نہیں سکتے میں دلی چلا گیا اپنے نیتاؤں کو ملا میں نے کہا اس ایکٹ میں ترمیم کرو تو مجھے کہا کہ تم کسی کے پاس جاؤ منمون سنگھ کے پاس جاؤ منمون سنگھ پھر تمنتری سے جو ہی میں گیا وہ ان سے پہلے ارے کوئی تو آیا میرے پاس یہ ہی تو میں چاہتا ہوں کہنے لگے میں نے کہا آپ امنٹ کرو سب سے پہلی یوزنہ ہماری میں لگاتا ہوں تو کہنے لگے ایسا کرو اٹل اڈوانی کو کہہ دو پندرہ دن کے اندر امنٹ لا رہا ہوں میں ہا اس پر سپورٹ کریں پندرہ دن میں سینٹرل ایلیٹسٹی ایک کی امنٹ آئی انہوں نے سپورٹ کیا پاس ہوئی پھر میں پریشان ہوئی میں نے کہا کوئی تو آئے کوئی تو آئے میرے پاس پھر جے پی انڈسٹری کے لوگ آئے کہ ہم لگانا چاہتے ہیں میں کہہ میں تو انتظار کر رہا تھا آؤ سب پہلے چاہے بھی ہو اور پھر ہمارچل پورے بھارت کے تحاس میں پرائیویٹ سرکٹر کی پہلے یوزنہ ہمارچل پردیش میں لگی اور پورے بھارت میں پرائیویٹیزیشن ہو گیا تو وہ جب نرنے میں نے کیا تو بجری بورٹ کے لوگوں نے ہرتال کر دی میں نے ان کو بلائے میں نے کہا بھئی کس بات کی ہرتال تمہاری تنخاہ کم ہو رہی ہے کیا میں نے کہا دیکھو پولیسی بنانے کا دیکھا جنتہ نے مجھے دیا وہ نہیں مانے ہرتالم بھی ہو گئی ان کو کیا دککت تھی دککت تھی کہ پرائیویٹ لالے آئیں گے لالے چلائیں بنائیں گے ہمیں ان کی نوکری کرنی پڑے گی کوئی قارن نہیں تھا تو وہ زمانہ تھا جب اندوستان نے سب سے زیادہ ہرتال لہما چلے گئے ہرتالوں کے پردیش شملا شہر میں سب سے زیادہ کرمچاری شملا کے تھے اور سب کے اپنے باگیچے تھے سیب کے جب سیب کے باگیچے میں چھڑکاؤ کرنا ہوتا تھا تو وہ ہرتال کر دیتے تھے اور دو مینے ہرتال کر کے چھڑکاؤ کر کے باگیچٹی کر کے آتے تھے پھر سرگاہ سے سمجھوتا تھا تنخواہ مل جاتی تھے تو میں نے کہا یہ بند کر تو خیار اس سے بڑا سنگرش ہوا انہتیس دن کی ہرتال ہوئی میں نے کہا کہ آپ کو پیسہ دینا ہے میں نے کام کے دینا ہے لیکن آپ کو بتاتا ہوں آج سوچتا ہوں میں سب مجھ سے ناراض تھے کیونکہ یہ تو سچا تھا کہ اگلا چناؤ ہمار جائیں ہمار جائیں گے ہماتر قدش کے چناؤ سرکاری کرمچاری کے ساہیوں کی بینا نہیں جتا جا سکتا منتری ناراض سب ناراض مجھے دلی بلے آیا گیا اڈوان جن نے کہا کیا کر رہے ہو میں نے ساری بات پتے کہنے تو وہی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارچل پردیشی راہ لیتی سرکاری کرمچاری کی بینا نہیں سکتی میں نے کہنے لیکن ہم نے یہی بات سرنی ہے دیش کا کیا ہوگا راشتر کا گیا ہوگا دیش کا پھلا گیا ارے بات تو ہڑو ارن جیتلی جیوت تھی ان دنوں وہ کہنے کہ شانتا کمار دو ایٹیز ویری گوڈ کوورنیس بٹ ایٹیز ویری بیٹ پولٹکس میں نے کہا ایکسکوز بی سار ایل پریفر گوڈ کوورنیس سرکار بنے نہ بنے ہاں اگر آپ چاہتے ہو تو نیتہ بدل لیجی میں جھکوں گا نہیں کیونکہ میرے دیش کے لیے ضروری ہے ورک کلچر لوگ کام کریں کام نہیں کریں گا تو دیش کیسے کھڑا ہوگا میں نے کر کے آگیا لیکن سچ کہتا ہوں کئی میں سوچتا تھا میں اکیلا اکیلا لیکن بھگوان کے قریبہ ہوئی آخر میں کرمچاری کو چھکنا پڑا وہ چھکے اور انتی دن کی ترخان کو نہیں دی تو نہیں دی یہ ٹھیک ہے کہ اس کے بعد دوسرا چناؤں ہمار گئی دوسرا چناؤں جب ہمارے تو مجھے جب پوچھا لوگوں نے کہ مجھے پتا تھا چناؤں ہارنا ہے مجھے تب بھی پتا تھا لیکن میں نے کہا کسی مہاپرش کی اقیوٹیشن یاد ہے کسی مہاپرش نے کہا ہے سمڈیفیٹس آر مور گلوریوس دین وکٹریز میں نے کہا میں ہارا کیوں ہارا ایک صدحانت میں نے دیش کو دے دیا اس لئے میری ہار گلوریوس ہے میں جھک جاتا وہاں اور چناؤں جیت جاتا اس سے بہتر ہے کہ یہ حر تو میں نے کہا اس حر میں میرا حرمد